آپ کو اپڈیٹ کریں گے مذہبی جماعت کے لانگ مارچ کے حوالے سے تو لانگ مارچ کا وزیر آباد میں پڑاؤ ہے چناپل پر سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی بھاری نفری تائینات ہے وزیر آباد میں تمام سرکاری اور نیجی تعلیمی ادارے بند کیے گئے ہیں جبکہ اشیہ خورنوش کے قلت کا بھی سامنا ہے وزیر آباد سے گجرات سیالکوٹ اور گجرانوالا کے لیے ٹرافک مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے نیجی اور عالم سے صورتحال جان لیتے ہیں نیجی اور عالم بتائیے گا موجود ہوں وزیر آباد جی ٹی روڈ کے مقام پر یہاں پر جو ہے وہ آج مذہبی جماعت کے لانگ مارچ کی ویسے تقریباً تمام کالج اور پرائیویٹ سکول سرکاری سکول کو چھوٹی کروا دی ہے لانگ مارچ کی ویسے جو ہے وہ شہریوں کے مسائل میں مزید جو ہے وہ مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے آج جو ہے وہ مذہبی جماعت کا لانگ مارچ یہاں اللہ والا چھوٹ میں قیام پذیر ہے ناشتے کے بعد جو ہے وہ یہ اسلامباد کے لیے روانہ ہوں گے تو لوگوں کی مشکلات جو ہے وہ دن بہ دن جی ٹی روڈ بند ہونے کی ویسے بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں اشائے خردون ہو جو ہے وہ نہیں پہنچ پا رہا اور اشیاں کی جو ہے وہ قلت ہو رہی ہے اگر بات کی جائے جی ٹی روڈ ٹرانسپورٹ کی تو کئی روز سے ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی ویسے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی ٹی روڈ کے ساتھ جو ہے وہ ریلوے کا نظام بھی درم برم ہو گیا ہے اگر بات کی جائے پٹرول کے والے سے تو علاقہ بھر کے پٹرول پمس پر جو ہے وہ تیل بلکل نایاب ہو چکا ہے اور جس کی ویسے جو ہے وہ لوگوں میں مشکلات چاہی جائے